دوستو آج ہم سمجھیں گے سلطان محمود گزنوی کے اتحاس کے بارے میں دوستو محمود گزنوی کون تھا کہاں سے آیا تھا اور آخر کیوں محمود گزنوی نے ہندوستان پر سکرہ بار حملے کیے تھے اور انہی حملوں میں شامل تھا خجرات کے سومناتھ مندر کا حملہ جس کی وجہ سے محمود گزنوی کو پوری دنیا جانتی ہے دوستو محمود گزنوی کے اتحاس کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے لگ بگ گیارہ سو سال پہلے یہ وہ دور تھا جب ایران افغانستان اور ازباکستان جیسے علاقوں پر صرف ایک مسلم سلطنت قائم تھی جسے سامانیت سلطنت کے نام سے جانا جاتا ہے اسی سلطنت کا ایک گورنر جس کا نام سبکتگین تھا اور جس کی اندر میں گزنی کا علاقہ آیا کرتا تھا سبکتگین نے اپنی آزادی کا اعلان کر کے اپنی ایک چھوٹی سی نئی سلطنت قائم کی جو آگے چل کر پوری اتحاس میں گزنوی سلطنت کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ وہی سبکتگین تھا کہ جس کے بیٹے کو پوری دنیا محمود گزنوی کے نام سے جانتی ہے جب گزنوی سلطنت کا آگاز ہوا تھا تب اس وقت محمود گزنوی کی عمر کافی کم تھی یہی وجہ ہے کہ سبکتگین نے اپنے بیٹے کو جنگی تربیت کے بینا پر پرلش کی تھی ماتل بیس سال کی عمر میں ہی محمود گزنوی اتنا بہادر اور خطرناک ہو چکا تھا کہ بڑے سے بڑے یودھا بھی اس سے تلوار بازی کرنے سے رہتے تھے دوستو محمود گزنوی کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تب شروع ہوا جب سبکتگین نے اپنے پڑوسی راجہ کی سلطنت پر حملہ کیا اور یہ پڑوسی راجہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے بھارت دیش کا مشہور راجہ جائپال تھا جائپال کی فوج گزنوی کے فوج سے بہت بڑی ہونے کے باوجود جائپال یہ جنگ ہار جاتے ہیں دوستو یہ جنگ یہاں پر ختم نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی کئی بار جائپال نے گزنوی سلطنت پر حملہ کیا لیکن انہیں مو کی خانی پڑی لگتال کئی جنگوں کی جیت کے بعد ہندوستان کا کئی علاقہ اب گزنوی سلطنت کے حصے میں آ چکا تھا لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہی محمود گزنوی کے پتا سبکتگین کی موت ہو گئی دوستو محمود گزنوی نے اپنی سلطنت کو مضبوط بنانے کے بعد سب سے پہلا حملہ ہندوستان پر کیا کیونکہ ہندوستان کو فتح کرنا محمود گزنوی کا سب سے بڑا خواب تھا اس بار جنگ میں محمود گزنوی کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ جائپال راجہ کا بیٹا تھا دوستو یہ جنگ بھی کئی دنوں تک چلتی ہے اور ایک بار پھر محمود گزنوی جنگ جیت جاتا ہے اور یہاں سے محمود گزنوی نے بھارت دیش کے کئی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا تھا محمود گزنوی بھارت کے کئی علاقوں کو لوٹ کر وہاں کے مال و دولت کو گزنی لے جایا کرتا تھا اتحاسکار بتاتے ہیں کہ محمود گزنوی نے اپنے دور میں بہت سے ہندووں کے مندیروں کو بھی نشانہ بنایا تھا محمود گزنوی نے ہندوستان میں موجود بڑے بڑے مندیروں کو ناصیف توڑا تھا بلکہ مندیروں کے اندر لوٹ مار بھی کی تھی ان حملوں میں سب سے مشہور ہے وہ حملہ جو سلطان محمود گزنوی نے گجرات کے سومناتھ مندیر پر کیا تھا دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سومناتھ مندیر ہندووں کا سب سے مقدس مندیر مانا جاتا تھا اس مندیر کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ہندوستان کا اس دور میں سب سے امیر مندیر تھا اس مندیر کے خزانے کی باتیں پوری دنیا میں فیلی ہوئی تھی پانچ ہزار راجپوت فوجیوں کے ہونے کے باوجود محمود گزنوی نے اس مندیر پر حملہ کر کے لوٹ مار کی تھی دوستو ان تمام باتوں سے ہٹ کر کئی اتحاسکار مانتے ہیں کہ محمود گزنوی ایک طاقتور اور بہادر حکمرہ تھا جس نے اکیلے اپنے دم پر ایک طاقتور اور بڑی سلطنت قائم کی تھی دوستو اتحاسکار بتاتے ہیں کہ تقریباً 63 سال کی عمر میں محمود گزنوی کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا تھا اور انہی بیماریوں کے چلتے محمود گزنوی کی موت ہوئی تھی محمود گزنوی کی قبر آج کے دور میں افغانستان کے گزنی شہر میں موجود ہے دوستو اسی طرح کی انفرمیشن والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں محمود گزنوی کی